اسلام علیکم ٹوال یوٹیوب فیملی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں تذکرہ کیا ہے کہ میری جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ یا انٹرٹینمنٹس ریلیٹیڈ ہوتی ہیں یا جو ہیں وہ اویرنیس پر مبنی ہوتی ہیں اسپیشلی وہ چیزیں جو کہ آپ کے بائی نے خود ایکسپیرینس کی ہو تو پچھلے کچھ ماہ سے جو ہے وہ میں فیس ہیر ریموول کے لیے لیزر ٹریڈمنٹ کروا رہا تھا جو کہ منتلی ایک سیشن ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے لیے میں یہ جو ہے ایک ویڈیو بنا دوں جس سے آپ کو پتہ چل سکے کہ آیا کہ جو فیس ہیر ریموول ہے یہ آپ کے لیے موضوع ہے یا نہیں ہے کیا یہ ٹرسٹ ورتی ہے یا نہیں ہے اور کتنا اکنومیکل ہے تو چلیے میرے ساتھ بنیے رہے گا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس سے میں آپ کو اگراؤ دوں چہرے پر بالوں کا آنا ایک قدرتی عمل ہے لیکن سم ٹائمز جب یہ آپ کے بال جو ہیں وہ بہت زی زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ الجن محسوس ہونے لگتی ہے سپیشلی وائل جب آپ جو ہے وہ اپنی سالون پہ جاتے ہیں اپنی شیو کروانے کے لیے یا تو اس ٹائم آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے نورملی بندے کیا کرتے ہیں کہ وہ تھریڈنگ کرتے ہیں یا شیو کرتے ہیں جو کہ بہت ہی تکلیف دے عمل ہوتا ہے سپیشلی ویکسنگ کا عمل تو اس کے ساتھ بائی دے ٹائم بال جو ہے وہ موسٹ ہارڈلی ہوتے جاتے ہیں اور ایسے ہی زیادہ جیسے ہار ہوتے جاتے ہیں ایسے ہی زیادہ آپ کی تکلیف جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا میرے چہرے پہ جو ہے وہ بال کافی زیادہ ہو چکے تھے اور کافی ٹائم سے میں سوچ رہا تھا کہ میں لیزر کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروں لیکن انفرچونیٹلی بیڈلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے ایک بیڈ ڈیسیجن تھا یا غلط ڈیسیجن تھا کہ میں نے اسے سٹارٹ نہیں کیا کیونکہ میں پچھلے پانچ چھ سال قبل جو ہے وہ اس چیز کا ارادہ رکھتا تھا لیکن جب بھی جہاں بھی کسی سے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں لیزر جو ہے وہ تو سکن کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہے تو فرسٹ اوال آپ سب کو بتاتا چلوں کہ there is nothing like that یہ سب جو ہے وہ rumors ہوتے ہیں تو لیزر جو ہے وہ بہت ہی ایک safe way ہے hair removal کے لیے secondly یہ کہ لیزر is also not a permanent solution for hair removal but it can reduce the hairs and also it can reduce their stent lot of lot of things you will feel better as before while you are not taking the لیزر treatment so چلتے ہیں آج کی top کی جانب so چلتے ہیں آج کے topic کی جانب تو میری آپ سب کو suggestions یہی ہے کہ میرے جو بھائی کیونکہ ہم لوگ منز ہیں تو میں منز بھی بات کر رہا ہوں کہ جن کے چہرے پر بال آ چکے ہیں اگر وہ اسے چھٹکارا چاہتے ہیں تو as soon as possible جو ہے وہ آپ لیزر ٹریٹ سٹارٹ اپ لیں اور اس سے مجھے فرق پڑا یا نہیں پڑا یہ میں بعد میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہے آپ کو اگائی دینا as soon as possible starting کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی بال آپ کے starting میں آنے شروع ہوتے ہیں تو ان کو remove کرنا more easier as compared کہ وہ بات میں بہت زیادہ hard ہو جائیں for example میں آپ کو example دیتا ہوں جیسے کہ سر کے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں تو سر کے بال starting میں جب گرنے شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کے تھوڑے بال گیتے ہیں تو اگر آپ اسی time treatment کروا لیں تو آپ کا جو ہے وہ خرچہ بھی کم آتا ہے cost effective ہوتا ہے اور اس کی جو regrowth کی chances ہوتے ہیں اور اس کی کمیابی کے chances ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو same as it is یہ formula apply ہوتا ہے laser treatment میں hair removal کے لیے because جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے بعض جو ہیں وہ کافی زیادہ سفید ہو چکے ہیں میں یہاں پہ کچھ اس قسم کے atmosphere پہ کام کرتا تھا جس کی وجہ سے میرے بال suddenly جلدی سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں دھاڑی کے تو first of all جو سب سے بڑا نقصان ہے late یا تخیر سے laser کروانے کا وہ یہ ہے کہ laser جو ہے وہ آپ کے سفید بالوں کو ختم نہیں کرتا the most dangerous part is that کہ laser آپ کے سفید بالوں کو ختم نہیں کرتا so in the early age جب آپ کے بالز آنا شروع ہو اور آپ planning کریں کہ میں نے hair removal کروانی ہے face hair removal کروانی ہے so that's the best time کہ آپ starting میں کریں اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کے بال سفید نہیں ہوگی all black hairs they will be removed and second you will get the less sessions اس بات پہ غور کیجئے گا کہ آپ کو کم سے کم sessions اور laser کے sessions treatment لینی پڑیں گی کیونکہ بال آپ کے زیادہ hard بھی نہیں ہوگے آپ کے بال سفید بھی نہیں ہوگی آپ کے skin بھی fresh ہوگی تو وہ آپ کے بال جلدی ختم ہوں گے اور maybe within three sessions آپ کے بال ختم ہو جائیں لیکن وہ three sessions کے بعد بھی آپ کو maintenance sessions لینے پڑتے ہیں like after six months or a year once a time تو وہ جو ہے وہ آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ suggest کرے گا so let's see ابھی چلتے ہیں میرے case پہ تو میں نے laser hair removal کا start up لیا آج سے تقریباً چار ماہ پہلے ابھی میرے fourth session ہو چکے اور fifth session جو ہے وہ like after two weeks again ہونے تو میں نے اس میں یہ چیز feel کی ہے کہ میرے ایک تو سفید بال جو ہیں وہ بالکل remove نہیں ہوئے first of all وہ انہوں نے مجھے پہلے بتایا تھا secondly کہ بال جو ہیں وہ reduce ہوئے ہیں کم ہوئے ہیں اور ان کی جو strength ہے وہ بھی کم ہوئی ہے لیکن ناز at is it جیسے کہ میری کچھ دوستوں سے discussions ہوئی ہے تو میری skin پہ اس نے اتنا کام نہیں کیا جیسے کہ دوسری skins پہ کام کرتا ہے اس میں یہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ڈرمیٹالوجس کے پاس یا laser treatment کا جو ڈاکٹر ہے تو آپ کو اس کے بارے میں سب information دے دے گا اس میں بہت سی چیزیں matters کرتی ہیں number one آپ کی skin tone اور skin color کے ہے number two آپ کی skin condition کے ہے number three آپ کے جو hairs ہیں چہرے پہ ان کی conditions کے ہے تو یہ سب چیزیں matter کرتی ہیں اس کے بعد ہی doctors آپ کو suggest کرتے ہیں تو مجھے انہوں نے initially جو ہے وہ six to eight sessions جو ہیں وہ advice کیے تھے for the meantime continuously اور اس کے بعد maintenance sessions انہوں نے decide کرنے تھے لیکن right no کیونکہ مجھے زیادہ effect نہیں آرہا تو انہوں نے مجھے کھا کہ minimum at least ابھی آپ کو ten sessions جو ہیں وہ continuously کروانے پڑے گے اور اس کے بعد پھر maintenance sessions کا آغاز کیا جائے گا سجست کریں گے کہ وہ by the time کتنے time کے بعد ہوگا تو let's see ابھی تو میں investment کہہ لیں جو بھی کہہ لیں کہ monthly جو ہے وہ میں یہ خرجات اٹھا رہا ہوں تو start up لیا ہے کچھ اتنا زیادہ expensive بھی نہیں ہے یہاں پہ ابودابی میں میرا treatment ہو رہا ہے تو different types of clinics ہیں کچھ expensive ہیں کچھ non expensive ہیں جب میں نے ان سے بات کی تو almost وہ technology same ہی use کر رہے تھے تو ایک one of five درم 105 or 105 درم آپ کہہ سکتے ہیں وہ per session کا جو ہے وہ لیتے ہیں اور almost جو ہے وہ تین سے چار منٹ کا یا maximum پانچ منٹ کا وہ treatment ہوتا ہے first time جو ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی کیونکہ بال hards ہوتے ہیں ابھی day by day وہ reduce ہو رہی ہے specially 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 جو آپ کا neck area یہاں پہ جو ہے وہ same میسے feel ہو رہا ہے جیسے آپ کو welding type یا needling ہو رہی ہے اور چہرے پہ first time feel ہوئی تھی ابھی تو مجھے بالکل feel نہیں ہوتی تو مجھے جو effect پڑا ہے ما شاءاللہ سے یہاں سے جو ہیں وہ بالکل ختم ہوتے جا رہے ہیں میرے وال اوکی یہاں سے ختم ہو چکی ہیں back سے ختم ہو چکی ہیں mostly نہ ہونے کے برابر ہے لیکن چہرے پہ specially ادھر کم ہے اس جگہ پہ along the جو بھی میرا beard point ہے وہاں پہ اور یہ neck line پہ ان دونوں پہ still بہت زیادہ بال ہیں اور آتے بھی دوبارہ regrow جو ہیں وہ جلدی ہو رہے ہیں اور white balls تو جانے ہی نہیں ہیں لیکن میں پھر بھی میں نے کیونکہ start up لے لی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ at least میرے جو face hairs ہیں وہ جو ہیں وہ تقریبا ختم ہو جائے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی صرف یہ تھا کہ آپ کو جو ہے وہ awareness ہو اس بارے میں اگر آپ laser کروانا چاہتے ہیں دیکھیں میرے چینل کا مین مقصد یہ ہے کہ what ever i experience i want to share with the people okay امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو like اور دوستوں کے ساتھ share ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو subscribe کر لیں اگر اس بارے میں میں کچھ بھی چیز جو ہے وہ بھول گیا ہوں آپ کو بتانے کے لیے کچھ بھی آپ کا سوال ہو related to the face hair removal laser treatment so up kindly feel free to comment in the inbox so i will give you the answer there thank you